موسیقی سو سیٹنگز کے سب ایریا ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہے ایک ایریا جو کہ بہت کروشل رہے گا آپ کے اس لرننگ جرنی میں اس کا نام ہے پرما لنکس یہ لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں بیکاوز اس لفظ کی وجہ سے آپ اپنا فیوچر ڈیفائن کریں گے آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ انٹریپنیور فریلانسر یا سمارٹ ورکر بن سکتے ہیں کی نہیں سو کیا ہے یہ پرما لنکس and why is it so important but before I get to that یاد رکھیں کہ جو سیٹنگز کا ایریا that's wordpress کا برین do not underestimate this area and beware کہ اگر آپ کوئی بھی چھوٹی موٹی سیٹنگ اوپر نیچے کریں گے you can do a lot of harm to your website so you have to be very careful اس سے پہلے کہ پرما لنکس اور سیٹنگز کے بارے میں جائیں let's try to analyse کہ پرما لنکس ہوتے کیا ہیں کیوں ضروری ہیں پرما لنکس جو لفظ ہے that basically is a combination of two words permanent لنکس so پرما لنکس کیوں ضروری ہیں جب بھی گوگل پہ آپ جا کے کوئی سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کو کچھ لنکس دیتا ہے those are actually لنکس to those particular ویب سائٹ and search engine optimization میں SEO میں یہ لفظ آپ بار بار سنیں گے بار بار سنیں گے کہ پرما لنکس پرما لنکس پرما لنکس بہی آخر کیا ہوتا ہے پرما لنکس پرما لنکس are the links to your wordpress website اور should I put it more aptly کہ پرما لنکس is the structure of the links of your wordpress website تو آپ کی جو posts ہیں آپ کی جو pages ہیں آپ کی جو custom posts ہیں ان کے لنکس کا جو structure ہے that is what is called پرما لنکس so permalinks tell a search engine کہ آپ کی site کیا ہے کیوں ہے اور کس طرح کا content آپ کی site پہ exist کرتا ہے that's why permalinks are very important آپ نے یہ سنا ہوگا لفظ search engine optimization SEO اور آپ کافی زیادہ یہ لفظ سنیں گے بھی and you will actually work with experts like Usman Latif who is running SEO course on DG skills ان کے course کو sign up کرنا نہ بھولیے گا وہ آپ کو زیادہ اس کے بارے میں بتائیں گے بھر جو میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں یہ ہے کہ permalinks کو ignore نہ کریں so google جب بھی content index کرتا ہے google دیکھتا ہے کہ اس کے permalinks کے wordpress ویب ویب سیدھے we get more traffic we get more users and we try to make more money that money can be through selling products that money can be by running ads but at the end of the day it's crucial for us کہ ہم وہ settings پہ focus کریں which are most optimal for good search engine optimized websites تو بھی پرما لنکس کی اتنی زیادہ بات کر لیا اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پرما لنکس ہیں کیا اور ان کی سیٹنگز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں so the پرما لنکس سیٹنگز enable you to configure the URL format that is displayed on the web browser when someone browses your website so پرما لنکس وہ چھوٹا سا لنک ہے جو آپ کی ویب سائٹ پر نظر آئے گا جب لوگ آپ کی ویب سائٹ کو براوز کریں گے اور کبھی کبھی تو اس لنک کی ورہ سے ہی لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ سائٹ کس بارے میں ہے اور اس کا کومنٹ یا کانٹنٹ کیا ہوگا wordpress by default will have its own permalinks format جس میں ایک میں بھی آپ کو دکھاؤں گا نمبر نظر آ رہا ہوتا ہے but you can change this to make it a more user friendly URL or a more SEO optimized URL اور SEO optimized URL کیا ہوتے ہیں we will get to know in a bit جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری options they help you with SEO it's very crucial کہ آپ permalinks کو دیکھیں اور آپ اس کے بارے میں جا کے پڑھیں کہ permalinks کیسے سائٹ کو زیادہ SEO optimize کرنے میں help کرتے ہیں to change the URL of your website you will simply go to settings in permalinks and وہاں پہ آپ radio button options آپ کے پاس کچھ ہوں گے اس سے select کر کے کوئی common permalinks options ہے وہ select کر سکتے ہیں یا you can use specific customized format to change permalinks so جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کے پاس ایک list ہے اس list میں سے آپ permalink options کو select کر سکتے ہیں یا آپ ایک custom structure بھی اپنے permalinks کے لیے define کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ category کے base URL کو بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو so now that we have learned so much about permalinks کیوں نہ مل کے اس کو ذرا try کریں اور دیکھیں کہ permalinks کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور کیسے یہ ہماری سائٹ کو SEO optimize کرنے میں help کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ famous websites پہ لے جانا چاہوں گا اور ان کے permalinks دکھاؤں گا so we will go to pro پاکستانی dot pk ہم یہ سائٹ کھولیں گے so جیسے کہ آپ pro پاکستانی کا URL structure یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ pro پاکستانی کا ایک URL structure ہے جس میں ان کی نام سب سے پہلے ہے جو میں نے highlight کیا ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد year ہے month ہے اور day ہے اور پھر keywords ہے so this is what is recommended by SEO experts and by wordpress experts as well کیونکہ آپ کے permalink میں آپ کے content کی relevancy time frequency نظر آنی چاہیے آپ کی website کا keyword نظر آنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو article ہے اس سے related keywords نظر آنی چاہیے so now what we'll do is we'll go live on our site کہ آپ اس کو کسی اور format پہ چینج کر لیں so I like the month and the name تو میں اس کو month اور name سے save کر لوں گا and now I'll see کہ میری post کیسے update ہوتی ہے so آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری post میں top پہ keywords آگئے ہیں month آگیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ year بھی آگیا ہے and the permalink has changed so اسی طرح اگر میں کوئی custom permalink بنانا چاہوں so I can add day as well let me try adding a custom structure جس میں year ہوگا month ہوگا day ہوگا اور author بھی ہوگا سب کو میں save کر لیتا ہوں اور اب میں اپنے دیکھتا ہوں کہ میرا permalink کیسے چینج گا so you can see the permalink has changed now post name ڈالنا میں بھول گیا تھا post name بھی ڈال دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ how the permalink changes so this permalink has now changed اب اس میں میرا نام بھی آ رہا ہے year بھی آ رہا ہے month بھی آ رہا ہے date بھی آ رہی ہے so یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے permalink کیسے ڈالنے ہیں اس کے علاوہ category based کا بھی آپ permalink چینج کر سکتے ہیں اور last option جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے privacy میں یہ wordpress نے ایک نئی feature ڈالی ہے جو کہ پہلے wordpress میں نہیں ہوتی تھی کہ اب آپ settings میں privacy کا بھی ایک page ہے جو آپ define کر سکتے ہیں ہم نے اس پہ dedicated lesson نہیں بنایا وا but we want you to explore this part as well and create a dedicated privacy page because now there are laws like GDPR this کی ورہا سے it's important for you to create a privacy policy so ہم نے اس لیسن میں سیکھا کہ کیسے permalinks کو use کرتے ہوئے you can make your site number one on google with the right permalinks success will be after you if you follow good quality practices so stay with us and keep learning کیون Jazadoul denی نی ڈیان 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 ڈیال بتا ڈیال 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 ڈیل ڈیال